السلام علیکم جی میرے پیارے دوستو کیا حال چالیں ٹھیک ہیں سب امید ہے خیریت سے ہوں گے میں کچھ دنوں سے ایک دو لوگوں پہ بلکہ تین چار لوگوں پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا ابھی ریزلٹس آ جائیں تو تب ہی پھیر نا اس پہ کچھ بات چیت کریں گے تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی اس پر بات کرنے کی اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حماد چیما کو یعنی کہ مار پیٹ کے ذرا دہشت بنانا کی کوشش کی لیکن ایسی چیزوں سے کرنے سے کسی کا ایمان نہیں تبدیل کر سکتے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس بندے پہ اس time اسے بہت کم لوگ جانتے تھے بلکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس time تھوڑے سے سبسکرائبر تھے اس کے اس بندے نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا نام لے لے کے لے کے فیم حاصل کرنے کی کوشش کی انجینئر تو یہ ہے تو وہ ہے قرآنی آیات کی تحریف کی اور 2812 کا اس نے اتنی بری طرح نام لی ہے کہ اسے شرم کرنی چاہیے اب اس نے نیا کام یہ کرنا شروع کر دیا کہ جیسے ویڈیو کلیپ بناتا ہے اس میں دے گالیاں پہ گالیاں گالیاں پہ گالیاں اور ایک سچے عاشق رسول اور سچے عاشق اہل بیعت ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو بندہ عاشق رسول ہوگا نا جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ کسی اپنے مسلم بھائی کو گالیاں دے اور نہایت گندی گالیاں دے ایسا کوئی سچا مسلمان یا مومن کاری نہیں سکتا اچھا پھر ان باکسر بھائی نے ایک کام یہ کیا کہ ایک اور مخالف جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پہلے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے تھے وہ ایک بار یعنی کہ علیہ دہ ہوئے کسی اختلاف پر لیکن وہ مفتی صاحب کو للکار للکار کر کہتے تھے مفتی صاحب آپ نے پریشان نہیں ہونا ایسا ہی کوئی ڈائلاؤگ تھا ان کا پھر انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا حفظ اللہ تعالی سے پھر واپس جب وہ جیلم والا واقعہ ہوا واپس انجینئر محمد علی مرزا حفظ اللہ تعالی کے ساتھ پھر شامل ہو گئے لیکن پھر علیہ دہ ہو گئے اور حجت کیا بنائی کہ جی ان کے جو کربلا والا ریسرچ پیپر ہے اس میں کچھ احادیث ہیں تو اس پر جی مجھے وہ اعتراض ہے کہ جی ان کی صحت پر اعتراض ہے تو یار اگر ان احادیث کی کچھ کچھ احادیث کی صحت پر آپ کو اعتراض ہے تو کیا عقیدہ توحید عقیدہ ختم نبوت قرآن قرآن کا ترجمہ تفسیر اور یعنی کہ شرک کے بابوں کے مقابلے پر جو لوگ شرک کرتے ہیں بابوں کا نام لے کے تو اس کے مقابلے پر جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب قرآن سے آیات پیش کرتے ہیں یا عیسائی جو یعنی کہ پیش کرتے ہیں سارا کچھ تو اس کے مقابلے پر جو قرآن سے سب کچھ ثابت کیا تو وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب حفظ اللہ تعالی کا وہ سب کچھ یعنی کہ بالکل غلط ہو گیا آپ کی کچھ احادیث جن کی صحت پر آپ کو اختلاف ہے اس پر ان کا وہ سب کچھ غلط ہو گیا ایسا کیسے ہو سکتا یہ ابھی ہوا یہ کہ جب حماد چیما بھائی حفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد یہ اماد الاسلام حفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آگے پچھے یعنی قانون ادارے حرکت میں آگے تھے اب ان پر کب ایف آئی آر ہوئی کون سی ہوئی یہ مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ میں بھی پچھلے کچھ دنوں میں کافی بیزی تھا اور ٹائم نہیں تھا میرے پاس میں اپنے استاد محترم کے لیکچرز بھی پورے نہیں سن رہا سکتا تھا تو اب یہ ہوا کہ باکسر بھائی نے باکسر بھائی باکسر بھائی نے ایک لپ کیلپ بنایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا اماد الاسلام کو کسی نے ہاتھ لگایا تو میں زمین آسمان تلبٹ کر دوں گا اصلی بات میں کہنی نہیں ہے میں ایسی باتیں اپنی زبان پر لانا گوارہ ہی نہیں کروں گا پھر ہوا یہ کہ اماد الاسلام بھائی کو ہاتھ لگ گیا اور ٹھیک تھاک لگ گیا کافی دنوں کے لیے وہ غائب تھے اور میرے خیال ہے کہ آج وہ واپس آ چکے ہیں کہ انہوں نے کیلپ ایک اپلوڈ کیا تھا اور اس میں کافی حد تک ان کی طبیعت بلکل مطلب جیسے نا ڈاکٹر نے اچھے خوراک دی ہے جس سے فائدہ ہوا ایسا لگ رہا تھا اچھا پھر یہ ہوا کہ اماد الاسلام بھائی صاحب کا کٹوا کے نا بھاکسر بھائی جہاں نے اور خود چلے گئے تحریک لبائک پاکستان حافظ ساد حسین رزوی حافظ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ لونگ مارچ میں جو کراچی سے چل رہا ہے تو ادھر تمہارا بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو ہم اس کا جوڈیشل کرائیں گے فلان کرائیں گے ڈھمکنا کرائیں گے کیا کروایا ہے تم نے ایسا تو لگ رہا تھا کہ یار بھائی کو نا بس اپنے سبسکرائبرز ویورز اور اپنی گالیوں کی فکر ہے اماد الاسلام کا اہل لگا کے ان کو تو نکل گئے تھے بارحال لازٹ ٹائم جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس ٹاپک پر کہ یار انہیں بھی یہی میں نے کہا تھا کہ اگر تم میں کوئی ایک دو چیزوں پر اختلاف ہے تو باقی سارے جتنے بھی ٹاپکس ہیں کربلا کا ہو گیا جمل سفین نہروان اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں باقی ہمارے دین سے متعلق جتنے بھی مین ٹاپک ہیں اس میں کیا انجینئر محمد علی مرزا حفظہ اللہ تعالیٰ غلط ہو گئے لیکن اس ٹائم پہ ہی اس لیول تک یہ بندہ نہیں گیا تھا جو اس نے حرکت کیا تھا اس کے پاس کیا تھا اس کے پاس جو تھا تھا اس نے کر دیا اور ابھی یہ وہی لکی ریپیٹ رہا ہے کمنٹس میں بھی ہر بندے کو بھی اور ویڈیوز میں بھی کہ جی وہ فلانی جی ایف آئی آر اور ہمارے پاس کیا ہے اور انجینئر محمد علی مرزا حفظہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے ان کے پاس ایمان ہے قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اور ہمارے پاس بھی یہی ہے ٹھیک ہے ہم آنے والی نسلوں کو بتاتے رہیں گے آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا اسی کی آپ نے لکیر پیٹتے رہنا ہے اس لیے آپ نے جو حرکت کی ہے ایک سچا عاشق رسول ایک سچا عاشق اہل بیت یہ کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا تو خیر میں تو یعنی کہ نرم لہجہ رکھتے ہوئے یہی کہوں گا کہ یار پلیز ابھی بھی آپ اپنی آخرت کی فکر کریں لیکن آپ ان لیمٹ سے بہت آگے جا چکے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے جب ہم آج چیما بھائی حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے سب کچھ کیا تھا تو انجینئر محمد علی مرزا حفظہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا تو دس بارہ بندے لگا کے تو آپ کے ساتھ کچھ بھی اونچ نیچ کر سکتے تھے ٹھیک ہے اور ایڈے مارے اسی بھی کوئی نہیں مار دے اسی بھی کر سکتے تھے لیکن اسی نہیں کرانگے بلکل بھی نہیں کرانگے قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے انہوں نے یعنی کہ سہاد حسین رزویر صاحب کے ساتھ رابطہ کیا ان سے پوچھا کہ بھئی یہ بندہ آپ نے لانچ کیا ہے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہمارا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ابھی تحریک لبائک پاکستان کا لونگ مار جو کراچی سے چلا اس میں باکسر بھائی جان آگے جا کے اور بڑے جی جو شیلے انداز میں نارشارے لگوانے کی کوشش کر رہے تھے اور اٹینشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ جو چند باکسر بھائی جان کے چاہنے والے ہیں وہ ہی انہی کے ساتھ ہیں اور سہاد حسین رزویر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف کوئی ان کو اٹینشن نہیں دے رہے تھے تو بھائی آپ کو فکر کرنی چاہیے اپنے مستقبل کی اور اپنے آخرت کی ٹھیک ہے ہم ہمیں اللہ تعالیٰ نے یعنی توفیق دی کہ ہم قرآن اور سنت خالص قرآن اور سنت کے راستے پر چلیں اور اگر آپ کو یہی سب کچھ پسند ہے جو آپ اپنے موں سے جو کچھ کرتے ہو تو وہ صاف پتا چلتا ہے کہ آپ کی تربیت بتا رہی ہے آپ کے الفاظ بتا رہی ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یار اگر آپ کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے تو پھر آپ جس طرح جن راستوں پر جن کے کہنے پر یا جن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے چل رہے ہو تو آپ کو ان کا راستہ مبارک اور ہمیں انجینئر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالیٰ صاحب اور ان کے جتنے سٹوڈنٹس ہیں ان کے جتنے چانے والے ہیں اور بھی جو لوگ قرآن اور سنت کے خالص قرآن اور سنت کے علم پر چلنے والے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سلام انبیاء کرام خلفہ راشدین امار ابن یاسر اور اہل بیعت کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے آمین سم آمین